ریڈیو وائس آف سندھ لندن آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن خبروں تجزیوں اور تفسروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر آپ کی محسپان شان سے پروگرام کے آغاز میں آپ کے لئے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس جمعیرات کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں برائے راست نشر کیا جا رہا ہے سب سے بہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں آج الیکشن مختلف جمائیتیں اپنی قسمت آسمائیں گی عام انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کے جانب سے ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق مردوں کے لئے پچیس ہزار تین سو بیس خواتین کے لئے تیس ہزار نو سو باون پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد 41,403 ہے آج ہونے والی الیکشن میں سندھ میں ڈاکٹر قادر مکسی، آیاز لطیف پلیجو، سید زین شاہ، سید منیر حیدر شاہ، امیر آزاد پور اور دیگر باشاور رہنما بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں سندھ کے باشاور رہنما اپنی فتح کے لیے پر امید ہیں بلوجستان کے دو ازلان ہونے والے دھماکوں میں کم از کم 27 افراد حلاق اور دو درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں بدکو پہلا دھماکہ زل پشین جبکہ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں امیدواروں کے دفتر کے باہر ہوا نگران وزیر داخلہ مرزب جمالی نے بتایا کہ پشین کے علاقے خان زوئی میں بلوجستان اسیمبلی کے حلقہ سینٹالیس کے آزاد امیدوار اسفند جار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا پشین دھماکے میں کم از کم پندرہ افراد حلاق ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپطال منتقل کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے صبح کے نگران وزیر اطلاعات جان اچکزائی اور مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی فے کے انتخابی دفتر کے باہر ہونے والے دھماکے میں کم از کم بارہ افراد حلاق ہوئے ہیں پولیس کے مطابق دھماکے کے وقت بلوجستان اسیمبلی کے حلقہ تین قلعہ سیف اللہ سے جے یو آئی فے کے امیدوار مولانا عبدالوا سے دفتر میں موجود نہیں تھے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفند یارولی نے بلوجستان میں دیشتگردی کے واقعات کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکوں میں شہید ہونے والے افراد کا خصور آخر کیا تھا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ریاست اور حکومت عوام کو تحفظ کا احساس دلائے شہرین کو قتل کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے انہوں نے کہا کہ امن کے دشمن عوام میں خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں انتخابات کو پر امن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے پاکستان میں انتخابات کے دوران تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے احبت کو جاری کیا کہ بیان میں انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلوجستان میں انتخابی دفاتر کے باہر ہونے والے دو محلق حملوں میں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ تیز روز کے دوران تشدد کے واقعات میں دو امیدوار بھی ہلاک ہو چکے ہیں امنیسٹری انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل تشدد پارٹی کارکنوں کو حراسہ کرنا اور منمانی گرفتاریاں تشویش کا باعث ہیں بیان میں نگران حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ کی بندش میڈیا پر پابندیاں اور اعتجاج کے لیے اجتماع پر پابندیاں فوری طور پر ہٹائے بیان میں کہا گیا ہے کہ نگران حکومت سیاسی کے دیوں کو شفاف ٹرائل کے حق کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین پر عمل کرے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے پاکستانی حکام سے اپلیل کی ہے کہ وہ مقامل طور پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنائے اور جمہوری عمل کے لیے اپنے عظم کی تشدید کریں جنیوہ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان لیس تھروسل نے زور دیا کہ مقامل طور پر آزادانہ اور منصفانہ عمل کو یقینی بنایا جائے اقوام متحدہ کے حقوق کا ادارہ خان کی پارٹی اور اس کے حامیوں کو حراسہ کیے جانے گرفتاریوں اور رہنماوں کی طویل حراستوں کے پیٹرن سے پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام اہل جماعتوں کو منصفانہ طور پر مقابلے میں شرکت کے قابل ہونا چاہیے پاکستان میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں ماضی کے انتخابات کی تاریخ تناظر میں سیاسی عمر کے ماہرین ان انتخابات ان کے نتائج اور ان کی اثرات کے بارے میں مختلف انداز فقر رکھتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی ایک ممتاز سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اب تک ایسے کوئی انتخابات نہیں ہو سکے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ غیر متنازع تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو دکھائی دیتا ہے کہ ہمیشہ انتخابات ایک حد تک انجنئرڈ ہوئے ہیں لیکن اس بار تو صورتحالی مختلف ہے یہ انتخابات 2018 سے زیادہ متنازع ہیں اس وقت صرف ایک امیدوار کو نا اہل قرار دیا گیا تھا لیکن اس بار تو پوری ایک جماعیتی نا اہل قرار پائی ہے ڈاکٹر ہما بقائی نے مزید کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کے ساتھ رہتا ہے کیا وہ ماضی کی ریکارڈ توڑ سکے گا اگر عمران خان کے نامزد آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا مجموعی طور پر یہ رویہ کیسا رہتا ہے طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار آمیر مغل کی دیشتگردی کی مقدمے میں ابوری زمانت منظر کر لی گئے اسلام آباد ہائی کورڈ نے دو لاکھ روپے مچالکوں کے عیوض دس روزہ ابوری زمانت منظر کی برطانوی ہائی کمیشنر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ انتخابات سے قبل پاکستان میں دیشتگردانہ حملوں پر تشویش ہے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر جین میرٹ نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے دیشتگردانہ حملے تشویش ناک ہیں سندگے نگران وزیرالہ جاسٹس ریٹائر مقبول باکر کا سندگے تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمن کے بجائے کمیشنر لگانے کا تجربہ بھری طرح ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے عدالت نے لادکنا تعلیمی بورڈ میں لگائے گئے کمیشنر کو بھی فارق کر کے قائم مقام چیئرمن سکندر میر علیجت کو بحال کر دیا ہے جبکہ نواب شاہ تعلیمی بورڈ سے بھی کمیشنر کو فارق کر کے ڈاکٹر فارق حسن کو چیئرمن کے عہدے پر بحال کر دیا ہے اس سے قبل ہیدراباد تعلیمی بورڈ اور سکھر تعلیمی بورڈ سے بھی کمیشنر کو فارق کر کے قائم مقام اور ڈیپورٹیشن پر تائینات چیئرمن بحال کیے جا چکے ہیں جبکہ گزشتہ بارہ برسے ہیدراباد میں اور پی ایس پر تائینات قائم مقام کنٹرولر مسرور احمد زئی اور ڈیپورٹیشن پتائینات بورڈ کے سکیٹری شوکت علی خانزادہ جو کالیج ایڈکیشن سے تعلق رکھتے ہیں عدالت سے بحال ہو چکے ہیں نگرہ حکومت نے سابق وزیر آلہ سندھ اور سابق وزیر اسماعیل راہو کی جانب سے سفارشی پنیادوں پر لگائے گئے افسران کو ہٹانے سے مطلق کوئی تیاری نہیں کی اور ان کی جگہ سرچ کمیٹی کے زریعہ میرٹ پر مستقل افسران کے بجائے کمیشنرٹس لگا دیئے تھے پنجاب کی جیلوں میں 65 ہزار قیدیوں میں سے صرف ڈیڑھ ہزار نے عام انتخابات کے لیے حق راہی دہی استعمال کر لیا ووڈ کاسٹ کرنے والوں میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی بھی شامل ہیں آئی جیل خانجاد میاں فاروق نظیر کے مطابق عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں صوبے کے تینٹالیس جیلوں میں سے قید 65 ہزار سے زائد قیدیوں میں سے صرف ڈیڑھ ہزار قیدیوں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق راہ دہی استعمال کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے قیدیوں کا ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے آئی جیل خانجاد پنجاب کو خط لکھا گیا تھا پنجاب کی جیلوں میں صرف ڈیڑھ ہزار قیدیوں کے قوائف پورے ہوئے جنہوں نے ووڈ کا حق استعمال کیا آئی جیل خانجاد کے مطابق سپریٹنڈرنڈ نے کیمروں کی نگرانی میں ووڈ کا عمل مکمل کروا کر پوسٹر بیلٹ پیپرز بھیجوا دیئے جس کا ریزلڈ الیکشن کمیشن جاری کرے گا اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیہ اور تپسرے آٹھ فروری کے بعد کے انوان سے آسمہ شرازی لکھتی ہے سرخ لکیر کے اس پار اور اس بار کھڑی دو اہم قیردار حتمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں اب مقابلہ نہیں امتحان ہے مقابلہ کچھ ارسا قبل تھا جب زمان پاک میں بیٹھے عمران خان خود بخود یا کسی طاقتور آسرے برخود کو ریڈ لائن تصور کر چکے تھے اور ریاست کو چیلنج کر رہے تھے نو مئی کے بعد آنے والی دس مئی کو جنرل آسم مونیر کا نام لے کر اپنا اہم حدف بتا چکے تھے اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کا آغاز تو ہو ہی چکا تھا مگر اس دن دانستہ یا نا دانستہ ریڈ لائن ابور ہو چکی تھی اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی سیاسی جماعیتوں کو دعام بخشتی ہے اور یہ محاذ آرائی کچھ نہیں بھی نہیں ہے مگر یہاں سیاسی جماعیت کا فرق واضح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح نظریہ کے بل بھوتے پر اپنی سیاسی بقا کا ساما کرتی ہے تیرے کے انصاف سے غلطی نہیں غلطیاں ہوئیں مگر کہاں رہائی کے بعد پانچ اگست تک وہ وقت تھا جب عمران خان اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے تھے مگر ایک مقبول سیاسی جماعیت کو بہران سے میدان میں واپس لانے کا موقع کیوں گوا دیا گیا سیاسی طور پر متحرک جماعیت کو محض پریشر گروپ کیوں بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کندھا بنا کر بھر پور عوامی حمایت کو سیاسی طاقت میں کیوں نہ ڈھالا گیا تیرے کے انصاف کے عوامی پذیرائی جماعیت کو مذاقراتی میز پر کیوں نہ لاسکی اور سپریم کورٹ کی جانب سے فرہم کردہ میز پر چھے مئی کے مذاقرات آخری ہشکی کیوں ثابت ہوئے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں تو حقائق پتا چلیں گے مگر حقائق سے زیادہ ایک سیاسی جماعیت کا یوں زیر اتاب آنا مایوسی کے سوا کچھ نہیں مجھے ان نوجوانوں کی آنکھوں میں اترتی مایوسی دکھ اور خوف کا ملا جلہ رد عمل نظر آتا ہے جن کی سیاسی متاوہ تحری کے انصاف تھی عمران خان کو تین مقدمات میں سزا ہو چکی سزاؤں کے اشتہار دیواروں پر جسپا کر دی گئے ہیں لفظوں کی تازیانیں بڑھ سائی جا رہے ہیں اور ابھی القادر ٹرسٹ اور نو مئی کے مقدمات میں فیصلے ابھی باقی ہیں عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے اور کیسے ان کی جماعیت بقا کی جنگ لڑ پائے گی اس سوال کا جواب شاید ہر کوئی جانتا ہے منظر نامہ بدل گیا ہے انتخابات کا میدان سچ چکا ہے اور آٹھ فروری کے رات جب نتائج آنا شروع ہوں گے تو بعد از انتخابات ایک اور پیش منظر ہوگا قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے نتائج دو بڑی جماعیتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی کے درمیان ہوں گے تحریک انصاف کے آزاد بھی ڈوبتے اُبھرتے اعداد و شمار کی بسات پر ہوں گے یا یوں کہیے کہ ہواوں کے رخ پر ہوں گے یہ دیئے ہواوں کے رخ سے اپنی روشنی کا تین کریں گے اب تحریک انصاف کا آخری تکھیا ووٹرز کا بشمار تعداد میں نکلنا قرار پایا ہے مگر یہ اگر اور پھر ایک صبر جو بہرحال پی ٹی آئی کو کرنا ہے بل فرض یہ معارقہ بھی سر ہو تو کیا تو کیا تحریک انصاف کی نشستوں یعنی آزاد امیدواروں کی کامیابی دو تہائی اکثریت یا سادہ اکثریت کی صورت مل پائے گی موجودہ حالات میں یہ مشکل نظر آتا ہے جبکہ ان میں جتنے والے کتنے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ایک الگ سوال ہوگا تحریک انصاف کا ووٹر ششو بنج میں ہے کہ اس کا ووٹ کس جگہ اور کس کو جھا رہا ہے سیاست کے بے رہم کھیل میں اصل کھیل شترنج پر بچھی بسات میں مہروں کی چال سے جڑا ہے اور اس مرحلے پر شاتر کھلاڑی بازی کھیلنے کو تیار بیٹھے ہیں نو فروری کی صبح سے ایک اور بساتھ ہوگی غم اور غصہ پچی کے ذریعے نکل جائے گا آج تک ووٹ کے لیے گرجنے والے جھاک کی طرح بیٹھ چکے ہوں گے اور برس سے میدان سیاست کے جگہ دری حکومت سازی میں مشکل ہو جائیں گے جبکہ بھانت بھانت کیے بیانیے دم توڑ جائیں گے ساتھی جیوے جیوے فلان جیوے آوے ہی آوے زندہ باد مردہ باد کے نارے لگانے والے کارکون سحافی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور انفلیونسرز سب اپنی کچھاروں میں واپس لوڑ جائیں گے اور تب اڈیال جیل کی بیرک میں بیٹھے عمران خان شاید کسی نئے دور کی تلاش شروع کریں اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے کہ انوان سے وسط اللہ خان لکھتے ہیں کیا کسی کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہونا کیا چاہیے ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونی جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی بنانے کے مشاقین قرام کی سوا سب کی سمجھ میں آ رہا ہے میرے دوست عبداللہ پنواری اور خواجہ فرید فروڈ چاٹ والے سمیت ہر مانجھا ساجھا تک جانتا ہے مگر جن افلاتونوں کو دیوار پر لکھا موٹا موٹا چھوڑ دیواری نظر آ رہی ہے ان کو ان کے ساتھ کوئی بھی سرکھا پانا نہیں چاہتا ضروری تو نہیں کہ دائیں بائیں اور نیچے ہر طرح کی زیادتی کے جواب میں خاموشی کا مطلب صرف بے ہسی بزدلی مسلحت کوشی اور منافقت ہی ہو خاموشی لاتالکی اور اکتہ ہٹ کا استعارہ بھی تو ہے مضاہمت کی کم از کم شکل بھی تو ہے خاموشی مانخیز بھی تو ہو سکتی ہے دل و دماغ کے درمیان جاری کشمکش کو پوشیدہ رکھنے کا بھیس بھی تو ہو سکتی ہے خاموشی سوچ بچار کے محلت بھی تو ہو سکتی ہے اور خاموشی کسی توفان یا جھگڑ سے پہلے کا سناٹہ بھی تو ہو سکتی ہے کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ تو آشوپناک صورت ہے انجمن میں یہ میری خاموشی بربادی نہیں ہے وحشت ہے آج کا دن بھی عش سے گزرا سر سے پاؤں تک بدن سلامت ہے آجل حالت تو یہی کہی جاتی ہے کہ کسی ایک ریاست میں بیک وقت ایک ہی حکومت ہو جس کے ہوا سو خمسہ سلامت ہو جو ریایت کو سن سکتی ہو دیکھ سکتی ہو اور محسوس کر سکتی ہو اور کسی بھی چیخ یا خاموشی یا مطالبے بر فوری توجہ دے سکے اسی کی تشخیص اور اقلی علاج سوچ سکتی ہو مگر ایسا کہاں ہوتا ہے ہوتا ہوگا کہیں پر ہمارے ہاں کب ہوتا ہے ہر ریاست کا بیانیاں جھوٹ اور سچ کے آمیزی سے تیار ہوتا ہے کھوٹ ملائیے بغیر نہ زیور بن سکتا ہے اور نہیں بیانیاں یونیورسل سچائیاں اگر جو عبدی ہیں انہیں کسی تعریف یا تفسیر کی ضرورت نہیں مگر بیانیاں گھڑا جاتا ہے قبول عام بنانے کے لیے اپنی مرضی اور پسند کے پتھر ہیرے موٹی جڑے جاتے ہیں اس میں ایسے باریک باریک منطقی سراخوں سے خزارا جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے بیانیاں لچک دار رہے اور حسب ضرورت موقع محل اور مفات کے اعتبار سے اسے بدلنے میں آسانی رہے سچ جھوٹ ڈٹھائی غیرت اصول پسندی بے اصول پن چکنا گھڑا دورخاپن احسار قربانی بے حسی تاثب دنیا دکھاوا کول فیل میتزات وغیرہ وغیرہ یہ سب انسانی خوبیاں اور خامیاں ہیں ریاست بھی انسانی چلاتے ہیں جیسی اقتدار ورسے میں ملے گی وہی تو نافذ ہوگی وہی تو آگے بڑھے گی بس ایک عام آدمی اور قرصی نشین میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی کو نشہ کرنا پڑتا ہے قرصی کا نشہ خود بخود ہوتا ہے اس نشے پر قابو پالیا جائے تو ریایہ کے لیے رحمت چڑ جائے تو تہہ در تہہ عذاب ہے مگر جیسے جیسے نام نہا تیزیبی بیانیاں آگے بڑھ رہا ہے تو 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 ریاستی صفاقی بھی بڑھتی جا رہی ہے جب بڑی بڑی ذمہ دار ریاستی صفاقی پر اترتی ہیں تو ان کی تفیلی ریاستیں اسے لائسنس سمجھ کے دس ہاتھ آگے بڑھ جاتی ہیں ہمیں پسند آئے نہ آئے مگر انسانی جبلت ہے کہ جب وہ بے دست اور پاہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہوتا اور اسی کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو بتدریج ویسا ہی ظالم بنتا چلا جاتا ہے کہ جس سے وہ دور مظلومیت میں نفرت کرتا رہا ہے روز گزشتہ کا یہ مظلوم اپنے ہر جائز ناجائز قدم کے لیے وہی منطق اور تعویل اپنا لیتا ہے کہ جس سے اسے دور مظلومیت میں انتہائی چڑھ ہوتی ہے اور جب یہ فرد ایک گروہ اور پھر گروہ سے ریاست بنتا ہے تو غیر محسوس انداز میں کلر بلائنڈ ہوتا چلا جاتا ہے سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے ایران شاہ کی استبدادیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا آج کے ایران کو دیکھ لیں دوسرے عالمی جنگ کے خاتمے تک یہودیوں سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں تھا آج کے اسرائیل کو دیکھ لیں خود اپنے آپ کو دیکھ لیں یہ کہہ کے آزادی لی لی تھی نا کہ ہندو اکثرت ہمارا تشخص تاریخ معیشت سماجی شناخت امنگے ایسے نہ کچھل سکے جیسے اکثرتی گروہ پوری انسانی تاریخ میں اکلیتی گروہ کو کچھلتا آیا ہے مگر ہوا کیا ایک مظلوم اکلیت کو جب ملک مل گیا تو اس نے اپنے سے بھی زیادہ محکوم مذہبی نسلی اور علاقہ اکلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اکلیتوں کو تو جانے دے خود اپن فیصد بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا جو کسی بھی پنجابی سندھی بلوچ پشتون سے زیادہ پاکستان سازی کے لئے پور جوش تھے پوری انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی کتنی ریاستوں کی مثال ملے گی جہاں چھپن فیصد اکثریت اس قدر تنگ آگئی کہ وہ چوبیس برس میں ہی چوالیس فیصد کے رویے اور لا تالکوی کی رسی تڑاکے بھاگ گئے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا مردر پھر کیا ہوا آج بھی ہم خود کو ٹھیک کرنے کے بجائے تاویلیں اور دلائل کی اسی پنہ گاہ میں ہیں جہاں پندرہ دسمبر انیس سو اکتر تک تھے اسی واردات نے حکمران اشرافیہ کو کوئی جھٹکہ نہیں دیا بلکہ مظلوموں کا مسلسل جھٹکہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں آخر میں کس کا جھٹکہ ہوتا ہے میں نے نواب خیربکش مری سے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس ریاست سے نفرت ہے فرمایا نفرت چھوٹا لفظ ہے ہم بیزار ہیں مقمل بیزار اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیں اجازت یاد رکھیں ووڈ ایک امانت ہے لہٰذا دیکھیں امانتیں حق دار تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں انہانے کے بعد موسیقی